پتھان باکس آفیس ڈے ون ابتدائی رپورٹ شاروخ خان کی فلم نے بالی ووڈ کو پہلی بار پچاس کروڑ روپے کا غیر حالی ڈے اوپنر دے کر تاریخ رقم کر دی شاروخ خان کی فلم پتھان نے باہبلی دو ہندی کیا کو پیچھے چھوڑتے ہوئے تمام نئے ریکارڈ قائم کر دیئے پتھان باکس آفیس کا پہلا دن ابتدائی رپورٹ آخرکار ہم نے ٹکٹ کھڑکیوں پر ایک شاندار دن دیکھا جب شاروخ خان نے ہمیں اپنی کمبیک فلم کے لیے پیش کیا مزید اپ ڈیٹ جاننے سے پہلے اب سے گزارش ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں شکریہ میں ہوں حاکم علی اور اب دیکھ رہی ہیں حاکم ٹی وی نیوز اب چلتی ہیں ویڈیو کی طرف ابتدائی رپورٹ شاروخ خان کی فلم نے بالی ووڈ کو پہلی بار پچاس کروڑ روپے کا غیر حالی ڈے اوپنر دے کر تاریخ رقم کر دی اس میں اسے چار سال لگے لیکن انتظار واقعی اس کے قابل تھا ابتدائی جائزے انتہائی سازگار تھے جس سے شام کے دوران بکن کے رجحانات کو اٹھانے میں مدد ملی مجموعی طور پر یہ ایک زمین توڑنے والا افتتا تھا کیا اس نے کوئی ریکارڈ توڑا اپنی ریلیس سے پہلے ہی صدھارت آنند کی ہدایت کاری میں بننے والی اس فلم نے کئی ریکارڈ توڑ دیئے ہیں اس نے برہ مسترہ اور وار جیسی فلموں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے سب سے زیادہ ایڈوانس بکنگ درج کی اس کے علاوہ اس نے قومی سنیما زنجیروں میں فروخت ہونے والے ٹکٹوں کی تعداد کے لحاظ سے کہ جی ایف چپٹر دو کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اگر یہ کافی نہیں ہے تو ہم یہ دیکھنے کے لیے متجسس ہیں کہ آیا فلم بالی ووڈ کے سب سے بڑے اپنر کا خطاب حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے کہ جی ایف چپٹر دو ہندی ترپن اشاریہ دو پانچ کروڑ کی کل کمائی کے ساتھ سب سے بڑی ہندی اپنر ہونے کا اعزاز رکھتی ہے لیکن یہ چھوٹی کے دن ریلیز ہوئی تھا چھوٹیوں پر ریلیز ہونے والی ایک اور فلم وار ہندی ورزن سے آنے والی اکاون اشاریہ چھ سفر کروڑ کے ساتھ دوسری سب سے بڑی فلم ہے اب پتھان افتتاحی دن کے ان دو بڑے سکور کا تاقب کر رہے ہیں جی ہاں اپنے صحیح پڑا ہے ابتدائی رپورٹ کے مطابق پتھان نے باکس آفیس پر آگ لگا دی ہے اور پہلے دن اس نے اکاون چون کروڑ روپے کی کمائی کا تخمینہ لگایا ہے یہ اداد و شمار تمام زبانوں پر مشتمل ہیں اور توقع ہے کہ ہندی ورزن کا بریک ڈاؤن کل سرکاری نمبروں کے ساتھ آئے گا لہٰذا اب تک کہ جی ایف چپٹر دو اور وار کی سب سے بڑی ہندی اپننگ کے ریکارڈ معمولی فرق سے محفوظ نظر آتے ہیں لیکن ہاں اس بات کے بہت زیادہ امکانات ہیں کہ پتھان اپنے ہندی ورزن کے ساتھ ان پر قبضہ کر سکتا ہے کیونکہ نائٹ شوز کے تخمینوں کو ابھی تک مناسب طریقے سے رپورٹ نہیں کیا گیا ہے بہرحال شاروخ خان کی اس فلم نے باہوبلی دو کے اکتالیس کرو ہندی ورزن کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اب تک کی سب سے بڑی غیر چھوٹی ہندی اپننگ درج کی ہے یہاں تک کی یہ بالی ووڈ کی پہلی فلم ہے جس نے غیر چھوٹی پر پچاس کروڑ کا بزنس کیا ہے آئیے اب سرکاری اداد و شمار کا انتظار کرتے ہیں میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے ضرور دیں میری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں گوڈ بائی ملتے ہیں